بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں اکراعزر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت زون فار وی او آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میت ون سیڈو ٹو کا لقشہ نمبر تھارٹین کرواؤں گی اچھا میں کوشش کروں گی کہ آج کی ویڈیو میں زیادہ لقشہ ہو جائیں تھارٹین سے آگے آگے ٹھیک ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے سیکوینس اینڈ سیریز سیکوینس بسیکلی کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں رو آف نمبر آرکارڈ سیکوینس اچھا کوئی بھی نمبر ہے کاؤنٹنگ کا کوئی بھی نمبر ہے ٹھیک ہے اس کی رو رو کیا ہوتی ہے لائن سیری لائن اس طرح سے جو ہمارے پاس رو ہوتی ہے نمبر کی اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینس ٹھیک ہے اچھا جو سیپرٹ نمبر جو علاق علاق نمبر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹامس یعنی کہ 2A پلاس 2B میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک سائن سے دوسرے سائن تک آپ کے پاس ایک ٹام ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس سائن سے اس تک دوسری ٹام ہوتی ہے یعنی کہ 2A پلاس B میں نے آپ پر لکھایا تھا ہم پر آپ کے پاس دو ٹامس ہیں ٹھیک ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو سیپرٹ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں ٹامس آف سیکوینس ٹھیک ہے اور جو ٹامس آف سیکوینس ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں A1 A2 So on A N ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے اریتمیٹیک سیکوینس ٹھیک ہے اس کی دیفینیشن بسکلی ہے کیا اس میں ہم کرتے کیا ہیں Each term after the first term is found by adding a constant اچھا کہہ رہے ہیں کہ جو first term ہوگی آپ کے پاس کوئی بھی جانسے A1 ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کرنا کہا بسکلی نیکسٹ میں آپ نے ایک کونسٹینٹ کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اور اس کونسٹینٹ کو ہم کہتے ہیں کومن ڈیفرنس ڈی ٹھیک ہے یہ دیکھئے بسکلی یہ فارمولا اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے اریتمیٹیک سیکوینس کا یہ اریتمیٹیک سیکوینس کا فارمولا ہے AN is equal to A plus N minus 1 D اچھا اگر آپ کو کہا جائے A find کریں A1 تو آپ نے N کی جگہ پہ یہاں پہ 1 put کرنا ہے تو A1 آجے گا اگر آپ کو کہا جاتا ہے A2 find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے 2 put کرنا ہے اور آپ کے پاس A2 آجے گا یہاں پہ بھی 2 آجے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کو A3 کے ارے گر find کریں تو آپ A3 find کر سکتے ہو by using arithmetic sequence تو بسکلی یہ جو بات کر رہے ہیں نا D difference کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں terms اور difference کی بات کیونکہ یہ فارمولا یہ use ہو رہا ہے اس فارمولے کے اندر D use ہو رہا ہے A use ہو رہا ہے تو اس کی بارے میں یہ discuss کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں D کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے یہ D ہمارے پاس کیسے آتا ہے کیونکہ فارمولا میں D put کرنا ہے تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس common difference ہوتا ہے اس میں بسکلی کرتے ہیں فارس term لیتے ہیں اور adding a constant ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر فارس مر پاس یہ first term ہے a1 is equal to a ٹھیک ہے یا a1 is equal to 1,2,3 کچھ بھی ٹھیک ہے یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں a1 is equal to a first term ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے an find کرنی ہے اگر a2 find کرنی ہے بسکلی ٹھیک ہے یا a3 find کرنی ہے کوئی بھی تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی an is equal to an minus 1 plus d اچھا an is equal to an minus 1 اچھا کر آپ نے an minus 1 کا مطلب ہے جو آپ نے an find کرنی ہے اور اس سے پیچھے والے ایک نمبر لکھنی ہے جیسے کہ اگر آپ نے a2 find کرنی ہے آپ کو a1 پتا ہے a2 find کرنی ہے تو یہاں پہ کیا آئے گی an minus 1 یعنی کہ 2 یہ 2 ہے نا an 2 minus 1 a1 آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ a1 is equal to a ہے ٹھیک ہے تو یہی بات بتا رہے ہیں a لکھو یا a1 لکھو plus add ہو جائے گا ساتھ ایک common difference d ٹھیک ہے یہ values given انگی اور اپنی فرمولا میں foot کر کے arithmetic sequence نکالنا ہے اچھا یہ آپ کے پاس کچھ sequence کیون ہے یہاں پہ دیکھیں نمبر سب سے پہلے چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا notification مل جائے اچھا یہاں پہ میں آپ کو sequence کی example کروا لیتی ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک example کیون ہے اور اس میں basic اپنے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اپنے sequence آپ کو given ہے یہ سارا اور آپ نے sixteen time find کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اے آپ نے sixteen والا find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فرمولا basically ہے کیا یہ top پہ دیکھیں یہ یہ چھیک ہے یہاں پہ آپ نے focus رکھنا ہے a n is equal to a plus n minus 1 d تو a آپ کے پاس basically ہے کیا a آپ کے پاس 16 کیونکہ a 16 آپ نے find کرنا ہے تو a 16 کس کے equal ہوگا a 16 is equal to a plus n minus 1 تو n minus 1 کیا آجائے گا 16 minus 1 15 d یہ یہ فرمولا آپ نے use کرنا ہے اب ایک بات یہاں پہ دیکھیں آپ کو نہ d پتا ہے نہ کچھ تو آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے سیریز کا جو پہلا ہوتا تو اس کو ہم a1 کہتے ہیں اسے next کو a2 a3 zone ٹھیک ہے تب a1 ہم نے یہاں پہ لکھ لیا یہ ہمیں given ہے a1 یا a کی چیز a b لکھ لیا d نکالنا ہے کیونکہ یہاں پہ a اور d use ہو رہا ہے تو d کس کے equal ہوتا ہے basically d ہمارے پاس difference ہوتا ہے 2 terms کا difference کسی بھی مائنس 15,000 آپ کے پاس کیا عزتہ ہے 15,000 اسی طرح آپ کسی بھی term کا لے لو تو آپ کے پاس 15 آ جائے گا اگر آپ لے رہے ہو اگر آپ second اور third کر لینا چاہتے ہو basically جیسے کہ اس کا اور اس کا لینا چاہتے ہو تب بھی 15 آئے گا اگر اس کا اور کرنے چاہتے ہو تب 15 ہی آئے گا آپ نے d لکھ لیا آپ نے کرنا کیا اس value کو put کرنا ہے a a آپ کے پاس کیا ہے 1500 plus 15 d کیا ہے 15,000 آگیا ہے یہ یہ پہ دیکھیں یہ 15,000 آگیا ہے d اور 15 سے ملٹیپلائی کیا تو اپنے کلکولیٹر میں اس کو کلکولیٹ کیا اور آپ کے پاس آنسر آگیا 24,000 یہ تھا ہمارے پاس arithmetic sequence اب ہم نے series بنی ہے ٹھیک ہے series میں ہم نے basically جب series word use ہوگا آپ نے sum کرنا ہوتا ہے sum of arithmetic ہے تو arithmetic sequence ہوگا arithmetic series ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے sum کرنا ہے series آپ نے یاد رکھ ہے sum کرنا ہے کس کو arithmetic کو ان کے arithmetic sequence کو sum کرنا ہے جیسے آپ کو کوئی بھی arithmetic سی کیون ہے تو اگر آپ نے arithmetic sequence نکال ہے تو اپنے سب کو sum up کر دینا ہے یہ دو ڈیفیرنٹ چیزیں ہیں series اور sequence sequence arithmetic sequence کے لیے اپنی یہ formula use term find کر لیے arithmetic series میں sum up کر نا ہے just یہ sum up کرنے کے لیے formula given ہے اس formula an by 2 a plus an اور اس کی final form کیا جاتی ہے یہ والی form final آپ لکھ لیں sn is equal to n by 2 2 a plus n minus 1 d اچھا اب آپ کو ایک series given ہوگی ٹھیک ہے کوئی بھی number کی series اس میں سے d نکال سب دو ڈیفرنس دو terms کو subtract کر ہے ہمارے پاس sum کا formula drive ہو گیا اب آپ کے پاس example given ہے اس کو solve out کرنا ہے statement read out کرتے ہیں find sum of first 50 terms of arithmetic series 15 terms کا نکال ہے پہلے ہمیں کہتے تھے 16 terms کا sequence نکال لیں 50 terms کا s لکھا ہے دیکھ یں یہا پہ terms لکھا ہے سارے terms کا sum نکال ہے اور a given 28 d given minus 4 آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ جیسے example تھی یہ آپ کے پاس given تو آپ کو arithmetic series نکال لیں تو آپ نے کیا سوری arithmetic series ہا نکال لیں تو آپ نے کیا کیا تھا اس سارو کو sum up کر دیا تھا یہاں پہ لیکن آپ کے پاس 50 number کا sum نکال 50 number کو پلس کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کے پاس رات ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے یہ formula use کرنا ہے آپ دیکھ اس میں basically a کیا ہے اس میں آپ کو given ہے a 28 d 4 ہے minus 4 ہے آپ کو series given نہ کہا گیا ہے کہ آپ a d find کریں اگر آپ series given ہوتی تو a d d nکال ہے لیکن آپ a b given d b given ہے اور آپ کا کام آسان ہو گیا اور آپ a 50 نکال 2 a plus 50 minus 1 49 d یہ دیکھیں n by 2 n کیا ہمارے پاس 50 by 2 کیونکہ 50 لے رہے ہیں تو 50 by 2 آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ نے فوکس یہاں پہ رکھنا ایک اور یہاں پہ 50 by n by 2 ہے تو یہاں پہ 50 by 2 ہو جائے گا تو ایک اور انکی 28 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 56 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ n minus 1 تو 50 minus 1 49 ہو گیا یہاں پہ لکھ لیا اور d آپ کے پاس یہاں پہ minus 4 given ہے اب اس value کو calculator میں calculate کیا اور ہمارے پاس finally یہ 15 time کا sum up آ گیا total 50 term کا ٹھیک ہے